بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے پیچھ دی کڑی پنجابی میں اسے پیچھ دی کڑی کہا جاتا ہے جو چاولوں کا سوپ ہوگا اور یہ نئے چاولوں کی بنائی جاتی ہے تو ہم بھی بنا رہے ہیں جو اسی سال ہمارے چاول بنائیں ان کی بنائیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیچگے کے اندر ہم نے پانی شامل کر لیا تو پانی ابل جو کہا ہے چاول شامل کریں گے پانی کے اندر اور یہ بالکل نئے چاول ہیں ان کو دونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کا ہم نے سوپ نکالنا ہے تو اس کی ہی کڑی بننی ہے تو چاول ہمارے دو گلاس تھے پانی تقریبا ہم نے چھ گلاس شامل کیا اس کے اندر چاول ہمارے ہو چکے ہیں تو اب ان کو ہم نیچے اتار کے ابھی ہم پیچھ کو علیدہ کر لیں گے ابھی چاولوں کو دم لگائیں گے تو اب ہم شروع کرتے ہیں کڑی بنانا تو بلکل ممولی سا اس کے اندر ہم نے ہنڈیا کے اندر آئل شامل کیا تو ایک ہم اس میں پیاز شامل کریں گے پیاز ہمارا برون ہو گیا اب اس میں ہم گرین لسن جو ہے سبز لسن شامل کر دیں گے اور یہ زیادہ تر اسی سیزن میں بنائی جاتی ہے یہ کڑی تو اس میں زیادہ تر سبز لسن ہی استعمال ہوتا ہے کیونکہ سبز لسن کا اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے اب ہم ادرک کا پیاز شامل کر دیں گے تماؤر سبز مرچ مخ نال مرچ مخ 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 مصالہ اچھے سے بن گیا اب اس میں ہم پولک شامل کریں گے بری بری کٹیوی فریش پولک ہمارے پیچھا اس کو بچپن میں بہت زیادہ پیدا کرتے تھے اس کو اس طرح سے پیتے ہیں تھوڑے سے چاول ڈالتے ہیں پیالے کے اندر اور ساتھ اس کے اندر پیچھ ڈالیں گے اور ساتھ اس میں تھوڑا سان نمک ڈالیں گے اور یہ بہت ہی مزیدار ہے گاؤں میں بچے بڑے سبھی یہ بڑے شوک سے پیتے ہیں چاولوں کی پچھ تو یہ بڑی مزیدار ہوتی ہے پینے میں تو جب اس کی کڑی بنے گی تو یہ اس سے بھی زیادہ مزیدار ہوگی بہت زیادہ زائکے دار ہوتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اس ریسپی کو بھی آپ ضرور ٹرائی کیجئے والا کمار یہ چھتری کے زبون چکی ہے اب اس میں ہم آلو شامل کرنے لگے ہیں آلو یہ اپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو آلو شامل کریں اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ نہ کریں لیکن ہم آلو شامل کر کے ہی پکائیں گے کیونکہ آلو سے زیادہ ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے اس کا تو ابھی ہم آلو شامل کر دیتے ہیں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آلو جو بھی شامل کریں وہ بریق کٹے ہونے چاہیے اور یہ پچھ امی جان اور ابو جان کو بہت زیادہ پسند ہے تو ابو جان آج گھر پہ نہیں ہے تو امی جان ٹیسٹ کر دی ہیں بڑی مزیدار ہے ماشاءاللہ سے ابھی یہ بکایا پچھ ہم شامل کر دیں گے ہاں ڈیا کے اندر بسم اللہ الرحمنہ ماشاءاللہ سے کڑی ہماری بلکل تیار ہو گیا اب اس میں ہم ثابت کر مسائلہ شامل کریں گے اور اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا سبزدہ نیاں بھی شامل کریں گے اب ہم نیچے اتار لیں گے بسم اللہ الرحمن اللہ بسم اللہ الرحمن اللہ تو آج امی جان کے ساتھ میں بھی ٹیسٹ کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کیسی بنی ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم 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 بہت ہی زبردست کڑھی تیار ہوئی ہے اور یہ چاول کے ساتھ بہت ہی مزا ہے کھانے کا ابھی میں ایک دو پلیٹ اور چاول کھاؤں گا مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اور ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ